اسلام علیکم ناظرین بقازی حافظ عمد علی آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں خصوہ سیون ٹیوی نیوز چینل پر ناظرین دیکھتے ہیں آج کی تازہ اور اہم خبر اسلام علیکم ناظرین خصوہ سیون نیوز چینل میں آپ کا استقبال ہے آئیے نظر دالتے ہیں آج کی اہم خبر پر ناظرین پچھلے پندرہ سالوں سے ملاد کمیٹی اہل سنت الجماعت امبرپیٹ کی جانب سے جلسوں کا احتمام کیا جاتا ہے اسی طرح اس سال بھی امبرپیٹ میں احساجی فنکشنال میں جو کہ علیکیف امبرپیٹ میں ہیں امبرپیٹ ملاد کمیٹی اہل سنت الجماعت کی جانب سے خواتین کے لیے جلسہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا تھا جلسے کی زہر صدارت جناب حضرت العلمہ مولانا مفتی حافظ سید شاہد یعودی نقشبندی صاحب شیخ الفخہ صدر مفتی جامع نظامیہ وبانی ابو الحسنانات اسلامی کرسٹ سنٹر زہر سرپرستی ڈاکٹر مفتیہ حافظہ رزوانہ زرین صاحبہ پرنسپل شیخ الحدیث جامعیت المومنات اس پروگرام میں بہت سے خواتین نے حصہ لیا اس پروگرام کو اورگنائز کرنے میں کمیٹی کے صدر جناب سید خلیل احمد صاحب نائب صدر سید خیام الدین غوری افروز پتل صاحب نائب صدر محمد عبدالحمید محمد عبدالفرید جنرل سیکریٹری محمد مجاہد علی بیک سید جاوید مہیوتین جوئیڈ سیکریٹری ٹریجرر محمد جانیمیا اور ایکزیکیٹیو میمبرز موجود تھے آئیے دیکھتے ہیں آگے کی تفصیل آلیم دین جو آکے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں مطمئن اس پر یادہ کرتا ہوں میں آکے یہ لوگوں کے لئے پڑے ہیں ہم تو بک پہ رہے ہیں آکے بیان کر رہے ہیں اس کا میں بہت بھی ممکنہ مصدر ہوں آپ لوگوں کا جو دھگائے ہیں اور کے کو اپنے اور آلیم دین جو آکے بیان کر رہے ہیں مطمئن پر یادہ کرتا ہوں اور آپ لوگ ہر جلسے میں آئیے زیادہ زیادہ آنے کوشش کیجئے تاکہ ہمارے لوگ جسرے برائیوں سے بجھ جائے جسرے جو خطایاں سے بجھ جائے ہمارا مصدر سے یہ کی ہے کہ اسلام میں جو جل پہ جو ہرہے ہیں ہمارے سے یہ ہم جو ہے ہر مردد میں دسورہ کرتے ہیں ہر جلسے میں ہر جگہ جانکے ہر جلسے میں جانکے اور خواتین خاص کر میرے امبر پیٹ کے بہنوں کے لئے ہمیں ابھی بھی گزارش کر رہا ہوں کہ زیادہ زیادہ آپ لوگ شرکت کیجئے جلسوں میں جو ہے آئیے سنیئے اس میں عمل کیجئے آپ لوگ کو اس کا بڑا عجر دیں گا آپ کے زندگی سور جائیں گے تو آنے والی نسل بھی آپ سے چھوڑا جائیں گے ہمیں یہی خواہش ہے کہ ہم لوگ جلسوں میں آکے زیادہ زیادہ شرکت کریں اور آپ جو کہلے میں صحابہ دورین حاصل کو سرمائیں جو بھی لوگ آ رہے ہیں کہ میں شکریہ آدھا کروں گا بار بار یہ کہہ رہا ہوں اس پر یہ آدھا کر رہا ہوں اور زیادہ زیادہ آپ لوگ اپنے ساتھ ہر ایک عوضی ایک آرہ ایک اٹھناڑ دنزر سچ پر لائیے آپ لوگ ہر دوسرے جو سن میں تاکہ ان لوگوں کا بھی ایسا اثر ہو جائے